بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں 22 رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10 روپے کے نوٹ پر آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے اس خاص عمل کے برکت سے اسی ماہی مبارک میں رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور پورا سال گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ بیٹھ کر کھاتے رہے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی یقین مانیے لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جس کسی نے بھی مشکل میں یہ خاص عمل کیا تو اللہ عز و جل نے اس کی خالی چھولی کو پھر دیا اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اس عمل کے بعد آپ جب اللہ عز و جل سے اس ماہی مبارک کا صدقہ دے کر دعا مانگیں گے تو یقین مانئے کہ اللہ عز و جل اسی ماہی مبارک کا صدقہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے سورہ کوثر قرآن مجید کی 108 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے سورہ کوثر کی پہلی آیتوں میں یہ بشارت دی گئے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا دی اور اس کے بدلے میں آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھ کے اپنے رب کے لئے اور قربانی دیجئے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے اگر کوئی اس سورہ مبارکہ کو عمر بھر میں ایک ہزار مرتبہ پڑے گا تو اللہ حرب و عزت اسے جنت میں داخلہ عطا فنمائے گا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اسی سورہ مبارکہ کا یہ بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے سے ہر حاجت ہر مراد بوری ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے سے اللہ عزت و جل اپنی غیبی خزانوں کے انسان پر موک فال دیتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے ناظرینوں سامین اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو بلا ناکہ روزانہ سات مرتبہ سورہ قوسر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزت و جل اسی ماہ مبارک کا صدقہ اللہ کے حکم سے تنگ دستی سے نجات حاصل ہوئے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کو اللہ عزت و جل جنت کی نہت قوسر سے پانی پلائے گا اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا یہ معجہ ہے یہ برکات ہے یہ فضیلت ہے کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ روزانہ نمازی فجر پڑھنے کے بعد صرف سات مرتبہ سورہ قوسر پڑھ لیا کریں اول آخر کسی بھی تعداد میں ضرورت پاک پڑھ لے جو بھی انسان اس عمل کو کرے گا اس عمل کی برکتوں سے قرآن کریم کی دلاوت کی برکتوں کے اولاد زندہ اور صحیح سلامت رہے گی انشاءاللہ ادھا وجہ اس عمل کو کم از کم اکتالیس دن کرنے کی نیت کر لیجئے مستقل نزاجی سے عمل کیجھ کے انشاءاللہ ادھا وجہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا ناظرین و سامین یہ عدمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ اس ماہ مبارک میں ہر گناہ سے معافی مل جاتی ہے ہر خاجت پوری ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ عزوجل اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سٹر شیاطین کو توق پہنا دیے جاتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افتر ہے جو اس کے برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ مبارک شب رمضان المبارک کی اکیسمی شب تیسمی شب پچیسمی شب ستائسمی شب یا پھر انتیسمی شب اس شب کو محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان عبادت سے غافل نہ ہو ہر رات میں اللہ عزوجل کی عبادت کریں اسی لیے اس شب کو پوشیدہ رکھا گیا جیسا کہ آپ سب لوگ کے علم میں ہے کہ ماہِ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو اس ماہِ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ عزوجل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی دعا پڑھتے رکھیں اللہم آجرنی من النار انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی دوزت کی آگ سے محفوظ فرمائے گا اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے گا رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے یہ کہ ان کے مو کی بو اللہ عزوجل کے نتیق مشک سے زیادہ پسندیتا ہے اور دریا کی مچھنیاں افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتے ہیں پھر حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے بندے مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں اور سرکش شیاطین کو قید کرتا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان قرائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مغفرت کی راست شب قدر ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائدار مدینہ راحت قلب سینہ نے فرمایا نہیں بلکہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتے ہیں پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اللہ عزبجل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں لیکن افسوس آج کے مسلمان صیحت اور توانائی کے باوجود روزہ رکھنے سے بھاگتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ کے بندوں سے شرماتے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مریض بنا لیتے ہیں یاد رکھئے خالق کائنات ہر ظاہر اور باطن کو یقصہ جانتا ہے اور وہ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقع ہے کوشش کیجئے کہ بینہ کسی شریع عذر کے روزہ کذا نہ ہو کیونکہ جو بھی انسان بینہ کسی شریع عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی کے روزے پوری زندگی کے اگر وہ روزے رکھے تو وہ اس ایک روزے کا کفارہ بھی نہیں بن سکتے اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے بائیس رمضان المبارک کو دس روزے یا پھر پچاس جتنے پیسی آپ کے پاس ہیں ان پیسوں پر آپ نے کرنا ہے اور بہر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ بائیس رمضان المبارک کو یا پھر جتنے بھی روزے رہتے ہیں کسی بھی دن آپ نے دس روزے کا پچاس روزے کا یا کوئی بھی نوٹ لینا ہے اس پر آپ نے اول آخر کسی بھی تعداد میں درودے پاک پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ سورہ کاؤسر کی تلاوت کا ہوئے ہیں اور اس نوٹ پر دم کر لینا ہے وہ نوٹ آپ نے پیسوں کی جگہ پہ رکھنا ہے جس جگہ پہ آپ پیسے رکھتے ہیں انشاءاللہ عزوجل پورا سال گھر میں برکت رہے گی اور گھر میں پیسوں میں برکت آئے گی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی ناظرینوں سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیچ کے اجازت اللہ حافظ